ہیلو گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل یوکے ہیل بلوک آج ہم آپ کو بارے میں بتائیں گے اتراخن کے ان فلوں کے بارے میں جو اتراخن میں جو بہت خیمس ہے دوست چلتیے سروات کرتے ہیں اتراخن کے فلوں کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں چولے کے فل سے چولے کا جو فل ہوتا ہے یہ مائی جون کے مہینے میں ہوتا ہے اور یہ پیلے کلر کے ہوتے ہیں اور بہت میٹھے ہوتے ہیں اور جو ان کی بیج ہوتے ہیں اسے تیل بنایا جاتا ہے جو بخار میں بہت کام آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسر کے فل کی اسر کا جو فل ہوتا ہے یہ مارچ اپریل کے مہینے میں ہوتے ہیں اور یہ پیلے کلر کے ہوتے ہیں اور ان کا جو پیڑ ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں بہت سارے کانٹے کانٹے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو توڑیں گے تو دھیان رہے کہ کانٹے آپ کو نہ چھپیں ہم بات کرتے ہیں کافل کی فل کی کافل کا جو فل ہوتا ہے یہ مارچ اپیل کے مہینے میں ہوتے ہیں اور یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں اور یہ لال رنگ کے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کھوانی فل کی کھوانی جو فل ہوتے ہیں یہ مارچ اپیل کے مہینے میں ہوتے ہیں اور یہ لال کلر کے اور پیلے کلر کے ہوتے ہیں یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں اور جو ان کی بیج ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بادام ہوتا ہے جو کھانے کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برانس کی برانس جو ہوتا ہے یہ مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے اور یہ فول کی طرح دکھتا ہے اور یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں برانس کا جو فول ہوتا ہے اسے کھا بھی سکتے ہیں اور ان کا جوس بھی بنتا ہے جو بجاروں میں ملتا ہے یہ صحت کے لئے بہت لابدائک ہوتا ہے اب ہم آپ کو تیملا فل کے بارے میں بتائیں گے جو تیملا فل جو ہوتے ہیں یہ جون جولائی کے مہینے میں ہوتے ہیں اور یہ ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت میٹھے ہوتے ہیں جس طرح سے کٹھل پیڑ میں چپکے رہتے ہیں اسی طرح یہ تیملا فل بھی پیڑ میں چپکے رہتے ہیں اور یہ بہت سارے گچھوں میں رہتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے ایسی دن ہم آپ کے لئے نئی ویڈیو لاتے رہیں گے بہت بہت دھنیواد جائے ہیں